ہلو ایویرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سلنگا چینل ہمارے ساتھ موجود ہیں سہر روز کی طرح تو ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو بہت ہی زبادہ سے ایک ویڈیو ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں امیزنگ فیکٹ اب آوٹ کیا کیا چیزیں ہیں تو چلتے ہیں بیویوں کی تراب ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب بڑیا ہوگا کیا آپ کسی ایسے دیش کے بارے میں جانتے ہیں جہاں سہریاست چلتے ہو اور اس طرح کا یہ پوری دنیا میں ایک ماتر دیش ہے یہ دیش 468 کلومیٹر سے بھی کم ایریا میں فیلہ ہے جہاں کہ جنسنگ کیا کافی کم ہے اس دیش کی گنتی وشو کے سب سے چھوٹے دیشوں میں کی جاتی ہے اتنا چھوٹا کہ لندن شہر کے اندر یہ تین بار فٹ ہو سکتا ہے اس دیش کے پاس خود کی آرمی نہیں ہے ایک ایسا دیش جہاں پر صرف 40 فیزدی لوگوں کو ہی ووٹ دینے کا ادھیکار ہے اسے کہا جاتا ہے گریبوں کا سویجرلینڈ ایک ایسا دیش جہاں سگریٹ کی سمگلنگ کرنا پرمپرا ہے دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں یوروپ میں ستھت ایک بہتی چھوٹے مگر خوبصورت دیش انڈورا کے بارے میں اپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید انڈورا کا نام بھی پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس دیش میں ہر سال 70 سے 80 لاکھ پریاٹک گھومنے کے لیے آتے ہیں یہ دیش اپنے ونٹر سپورٹس جیسے سکینگ کے لیے پوری دنیا میں پاپلر ہے اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو اسے بے حدی خاص بناتی ہیں آج ہم آپ کو انڈورا دیش کی سیر پر لے جانے والے ہیں اس دیش کی سنسکرٹی اور پرمپرا کے بارے میں تو ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی کئی ایسے روچک تتھے بھی بتائیں گے جنہیں سنکر آپ حیران رہ جائیں گے اور انڈورا میں کون کون سی جگہ آپ گھومنے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے اب بس ویڈیو کے ان تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے بتا دیں کہ یورپ کے ساؤتھ ویسٹ میں ستھت اس دیش کا اوفیشیل نام ہے The Principality of انڈورا بتا دیں کہ انڈورا کو دنیا کے سب سے پراشین دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دیش کا شترفل ماتر 468 ور کلومیٹر ہے سپین اور فرانس کے بیچ میں بسا ہوا ہے اس دیش کی راجدھانی ہے انڈورا لا ویلا جو سمودر تڑ سے 1023 میٹر کی اونچائی پر ستھت ہے اسے پورے یورپ کی سب سے اونچی راجدھانی ہونے کا درجہ بھی پرابت ہے انڈورا ایک بہتی خوبصورت دیش ہے یہاں چیاروں طرف آپ کو صرف پہاڑی پہاڑ نظر آئیں گے پہاڑوں کے ساتھ جھرنے جھیلے ندیاں اور من مہ لینے والے نظارے آپ کو مہت کرنے کے لئے کافی ہیں یہ دیش پارنیز پروت شرنکھلا کے بیچ میں بسا ہوا ہے اس چھوٹے سے دیش میں ہی چھوٹی بڑی ملا کر کل 65 سے زیادہ چھوٹیاں موجود ہیں جنہیں فتح کرنے کے لئے یہاں ٹریکرز بھی آتے ہیں انڈورا یوروپین یونین کا صدح سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر یورو کرنسی ہی چلتے ہیں حالانکہ یہ سنیوکتراشتر کے میمبوس کی سوچی میں آتا ہے اس دیش کے اپنی خود کی اولیمپک ٹیم بھی ہے وہ الگ بات ہے کہ آج تک انڈورا نے ایک بھی پدک نہیں جیتا ہے لیکن کسی بھی مقابلے کو جیتنے سے زیادہ اس میں بھاگ لینا زیادہ اہم ہوتا ہے اور یہ بہت انڈورا کے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں انڈورا ہر سال 28 اپریل کو اپنا سوتانترتہ دیوس مناتا ہے کیونکہ اسی دن اسے سنیوکتراشتر کے سوتانتر دیشوں میں شامل کیا گیا تھا اور اسی سال یہاں پر سنسط کی ستھاپنا ہوئی تھے انڈورا دیش کی اوفیشل لینگویج ہے کٹلین کٹلین کے علاوہ اس دیش کے لوگ سپینش اور فرنچ بھاشائیں سب سے زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں انڈورا دنیا کا ایک ماتر دیش ہے جس کی اوفیشل لینگویج کٹلین ہے لگ بھگ 40 پرتیشت لوگ یہاں پر کٹلین لینگویج کا ہی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پرتگالی اور انگلش کا بھی استعمال انڈورا میں کیا جاتا ہے لیکن بھلے یہ دیش دنیا کے سب سے چھوٹے دیشوں کے لسٹ میں شامل ہو لیکن انٹرناشنل لیونگ انڈیکس کے انوسائر جیون کے ستر اور گنویتہ کے ماملے میں انڈورا دنیا میں بارویں نمبر پہ آتا ہے یہاں کے لوگ بہت ہی خوشحال جیون بتاتے ہیں انڈورا دنیا کے ان دیشوں میں سے ایک ہے جہاں کی ناغریکتہ پانا بہت مشکل ہے اس دیش کی ناغریکتہ لینے کے لیے آپ کو کم سے کم 20 سال کا انتظار کرنا پڑے گا جہاں ان 20 سالوں کے دوران آپ کو یا تو انڈورا میں شکشہ پرابط کرنی ہوگی کوئی ویعاپار یا نوکری کرنی ہوگی یا پھر یہاں کی اوفیشل لینگویج کی ایک پرکشہ پاس کرنی ہوگی اس کے بعد ہی آپ اس دیش کے ناغریک بن سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر رہنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اب بینہ ویزا کے بھی اس دیش میں جتنے سمیہ تک جائیں اتنے سمیہ تک رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس دیش کی ناغریکتہ مل جاتی ہے تو آپ کے آنے دیشوں کی ناغریکتہ سماعت کر دی جائے گے انڈورا دیش اپنی وائن اور تمباکو اتپاد کے لیے پوری دنیا میں پرسد ہے یہاں پر سب سے اچھی کوالیٹی کا تمباکو بنایا جاتا ہے حالانکہ یہاں سے فرانس اور سپین جیسے دیشوں میں تمباکو کی تذکری بھی کی جاتے ہیں ویسے تو انڈورا کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں سے ہی گرا ہوا ہے اور اسی لیے پورے دیش میں صرف دو پرتیشت جگہ پہ ہی کھیتی کی جا سکتے ہیں انہوں بھی 90% ایریا میں صرف تمباکو کا اتپادن ہوتا ہے یورپ کے زیادہ تر دیشوں میں پبلک پلیسز پہ تمباکو یا سگریٹ کا سیون بینڈ ہے لیکن انڈورا دیش میں ہر کو ایک کھولیاں سگریٹ پیتا نظر آ جائے گا اپنے گھروں سے لے کر سڑکوں تک ہر کسی کے ہاتھ میں سگریٹ اور سگار نظر آگے اس دیش میں تمباکو کا اتنا زیادہ پرچلن ہے کہ یہاں پر میوزی فیبری کا ریائگ نام کا ایک ٹوبیکو میوزیم بھی بنا ہوا ہے جہاں آپ کو تمباکو سے جڑی تمام جانکاریاں ملیں گے یہاں آپ کو پورانے زمانے میں استعمال کیے جانے والے ہینڈ پمپ سے لے کر آج کے ایدھونیک الیکٹرک سگریٹ تک سب دیکھنے کو مل جائیں گے انڈورا کو پرنسپالٹ یعنی سہریاست کا دنیا میں ایک ماتر دیش ہے یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو دو پرنس ہیں فرانس کے راشترپتی اور ارگل کے بشپ کو یہاں کا پرنس ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے بتا دیں کہ انڈورا کے پاس اپنی خود کی کوئی سینہ نہیں ہے دیش کی سرکشہ کی ذمہ داری فرانس اور سپین کی ہے ویسے انڈورا کو سینہ کی زرد بھی نہیں ہے کیونکہ انڈورا نے پچھلے ہزار سالوں سے کوئی بھی یو دھنے ہی لڑا ہے اس لئے اسے دنیا کے سب سے سرکشید دیشوں میں اسے ایک مانا جاتا ہے جہاں کرائیم ریٹ لگ بھگ نو کے برابر ہے ویپورٹ کے مطابق سال بھر میں سو سے بھی کم لوگ ارسٹ کیا جاتے ہیں چوری ڈکہیتی یا مرڈر جیسے کرائیمز کے بارے میں یہاں کچھ سننے کو نہیں ملتا جن لوگ کو گرفتار کیا جاتا ہے انہیں چھوٹے موٹے رولز توڑنے کے جرم میں ہی گرفتار کیا جاتا ہے اور جرمانہ لگا کر انہیں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے انڈورا میں ویسے تو ایک چھوٹی سی جیل ہے جو ہاؤس آف دہ ویلیز میں ستہت ہے لیکن اگر کسی ویقتی کو انڈورا میں تین مہینے سے زیادہ سمیں کی جیل کی سزا سنائی جاتے ہیں تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ فرانس کی جیل میں رہنا پسند کرے گا یا سپین کی قیادیوں کو اتنی چوئیس شاید ہی کسی اور دیش میں ملتی ہوگی کیا آپ کو پتہ ہے کہ انڈورا میں کوئی ناشنل بینک نہیں ہے جیہاں صحیح سناب نے اس لئے اگر کسی کو یہاں لون لینا ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ پرائیویٹ بینکس کا سہارہ لیتے ہیں اتنی نہیں اس دیش کی تو اپنی کرنسی بھی نہیں ہے انڈورا ایک ٹاکس فری دیش ہے اور زیادہ تر چھوٹے دیشوں میں ٹاکس فری والا کلچر ہی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے زیادہ سے زیادہ لوگ دیش میں گھومنے آ سکیں اور نویش کر سکیں دوستوں انڈورا کے مہلائیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں ایک بار اگر کوئی ان مہلائوں کو دیکھ لے تو اس کے پورے شریر میں الگ ہی چنگاری دوڑ پڑے گی اب کو ایک بار دور بتا دیں کہ انڈورا کے مہلائوں کو آکرشت کرنا کافی آسان مانا جاتا ہے دوسرے دیش کے یوگہ انڈورا کے مہلائوں کو زیادہ پسند آتے ہیں اس دیش میں ویسے تو پروسٹیٹیوشن illegal ہے لیکن پھر بھی کچھ مہلائیں دے ہویا پار کے دھندے سے جڑے ہوئے ہیں خاص طور پر سیلانی یہاں کے مہلائوں کی اور آکرشت ہوتے ہیں انڈورا میں صرف 40% لوگوں کے پاس ہی ووٹ ڈالنے کا عدیقار ہے کیونکہ اس دیش میں زیادہ تر لوگ دوسرے دیشوں سے آ کر بسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس یہاں کی ناغرکتہ نہیں ہے اس لیے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے انڈورا میں سب سے زیادہ رومن کاثلک دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں لگ بھگ 80% لوگ یہاں کاثلک ہیں اس کے علاوہ کچھ سنکھیا مسلمانوں یہودیوں اور ہندووں کی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ انڈورا دیش اپنے شاندار شاپنگ مارکٹس کے لیے بھی کافی پرسید ہے یہاں پر آپ کو کئی ایسی دکانے بھی دیکھیں گے جو بھارتیوں دورا چلائی جا رہی ہے ان دکانوں کی پہچان آپ دکان کے باہر بنے اوم کے سیمبل سے کر سکتے ہیں کیونکہ انڈورا ایک ٹیکس فری نیشن ہے اس لیے یہاں پر شاپنگ کرنا بہت سستہ مانا جاتا ہے فرانس اور سپین سے بھی لوگ اکسر شاپنگ کے لیے انڈورا آتے ہیں ٹورزم انڈوسٹری انڈورا کی ارث ویوستہ کا سب سے پرمک حصہ ہے دیش کی اسی پرتیشت ارث ویوستہ ٹورزم پہ ہی نربھر کرتے ہیں ہر سال ساتھ سے آٹھ ملین لوگ انڈورا دیش گھومنے کے لیے آتے ہیں انڈورا کی جیڈی پی تھری پوائنٹ ٹو بلین ڈالرس ہے وہیں آنکہ لوگوں کی پر کپٹا انکم سین تیس ہزار ڈالر ہے اس دیش میں گریب لوگوں کی سنکھیا بھی لگ بھگ زیرو پسنٹ ہے اتنا چھوٹا سا دیش ہونے کے باوجود انڈورا میں شکشہ کو بہت اہمیت دی جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈورا میں ہر ویقتی لٹریٹ ہے دیش میں لٹریسی ریٹ لگ بھگ ہنڈریٹ پسنٹ ہے پورے دیش میں صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے چاہاں سیکڑوں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں انڈورا کے ایڈوکیشن لاؤ کے تہر 6 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بیسک ایڈوکیشن آوشک ہے دیش میں سرکار دوارا میڈل کلاس تک شکشہ موپت میں پردان کی جاتے ہیں انڈورا میں سرکار اپنے ناغریکوں کو یہ سوویدھا دیتی ہے کہ گھر کا پوروش اپنے پروار کی سرکشہ کے لیے اپنے پاس گن رکھ سکتا ہے یہاں ایک دم صحیح سنا آپ نے انڈورا میں سی فوڈ کافی زیادہ ماترہ میں کھایا جاتا ہے ساتھی پوک کا استعمال بھی کئی ڈیشز میں کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو گھونگے کھانا بھی کافی پسند ہے اگر آپ بھی نانویچ کے شوقین ہیں تو انڈورا کا کھانا آپ کو ضرور پسند آئے گا دنیا کی سب سے بڑی سائیکل ریس انڈورا میں ہی جا کے ختم ہوتے ہیں اس ریس کو ٹور ڈی فرانس کہا جاتا ہے ایک سے 90 کلومیٹر لمبیز دوڑ کا آئے ہو جن 15 حصوں میں ہوتا ہے جو پورٹ انڈوریلا سے شروع ہو کر انڈورا کی راجدھانی میں جا کر ختم ہوتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی کے معاملے میں انڈورا کی گنتی دنیا کے ٹاپ 10 دیشوں میں کی جاتے ہیں یہاں پر لوگ آستن 82 سال تک جیتے ہیں تمباکو کا سیون کرنے کے بعد بھی اتنی لمبے عمر تک جینا واقعی کمال ہے شاید انڈورا کے لوگ سوچتے ہوں گے کہ تمباکو سیحت کے لیے اچھا ہے اور یہی ان کے لمبے عمر کا راز بھی ہے اتنا وکسٹ دیش ہونے کے باوجود انڈورا میں ایک بھی انٹرناشنل ائرپورٹ نہیں ہے پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہونے کے قارن دیش میں ریلوے نیٹورک بھی نہیں ہے انڈورا تک پہنچنے کے لیے پہلے فرانس یا سپین جانا پڑتا ہے اور وہاں سے انڈورا تک سڑک کی سوویتھا موجود ہے سب ستری سڑکیں، خوبصورت وادیاں اور دلکش نظاروں کے بیچ کچھ گھنٹوں کے بھیتر ہیاں فرانس یا سپین سے انڈورا تک پہنچ سکتے ہیں چلی اب آپ کو انڈورا میں گھومنے لائک سب سے پرسید جگہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں انڈورا کی راجدھانی کے بارے میں تو ہم آپ کو بتائی چکے ہیں راجدھانی انڈورا لیویلا اور الپاس ڈے لکاسا جیسی جگہوں پر آپ جی بھر کے ونٹر سپورٹس کا انند لے سکتے ہیں اس دیش میں مڈریو پیرافیتہ کلیرر ویلی نام کی جگہ پر ایک نیچرل پاک ہے یہ پاک دیش کے نو فیزدی حصے میں بنا ہوا ہے اور پورا پارک یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں آتا ہے ساتھی یہاں کے کئی ویلیز پکنک کے لیے کافی فیمز ہیں اکثر انڈورا کے لوگ چھوٹی کے دن اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے ان جگہوں پر ہی جاتے ہیں لیک اینگولاسٹرز انڈورا کے ایک خوبصورت جھیل ہے یہاں پر کیبل کار چلتی ہے جہاں سے آپ صاف نیلا پانی اور سندر وادیوں کے نظارے دیکھ سکتے ہیں اور بوٹنگ کا انند بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں انڈورا میں کیتھلک کرششنز بہت سنکھیاک ہیں اور اس لئے یہاں کا چرچ بھی اب ٹورس دیسٹینیشن بن گیا ہے چرچ آف سانٹا کولوما ڈی انڈورا پورے دیش کا سب سے پرانا چرچ ہے اس کا نرمان آٹھوے شتابدی کے دوران کرایا گیا تھا یہ چرچ اپنی شاندار واسطو کلا کے لیے بھی جانا جاتا ہے ساتھی سینٹ جونز جوچ بھی لوگ بڑی سنکھیا میں آتے ہیں تو دوستو یہ تھا خوبصورت دیش انڈورا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو انڈورا کے کونسی بات سب سے زیادہ اچھی لگے کیا آپ کبھی گئے ہو انڈورا اور گئے ہو تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست فرین سابق نے ویڈیو دیکھی اور ہم نے بھی دیکھی بہت خوبصورت شہر تھا انڈورا اور اس میں کافی سہولیات بھی موجود تھے عام ملکوں کے مقابلے میں اور یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں کو بہت کم جیل ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی مرضی سے چوائز کر سکتے ہیں جو بھی مجرم وغیرہ ہوگا کرنے کا کہ آپ کون سی جیل میں جانا چاہیں گے تو ہر گھر میں ایک پسٹل بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے سہولت کے لیے کھانے پینے کے بہت شوقی کرنے کے بہت زیادہ شوقی ہیں کیونکہ وہاں پہ جائے تماغو ہوتا ہے جی تماغو ہوتا ہے جساں کے یہاں پہ پاکستان میں یا کھائیں پہ بھی کھیت وغیرہ ہوتے تو وہاں پہ تماغو تماغو کے فصل جائے زیادہ یہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے سیگرت اچھا سر آٹھ ملین جو افراد ہیں وہاں جو سالانہ جوہاں جاتے ہیں گھومنے کے لیے اور اتنی خوبصور جگہ ہے کہ وہاں پہ جانا ہر چیز کی فیسرڈیز ہے یعنی کہ آپ رہنے چاہتے ہیں تو رہے ہیں فورٹی پرسنٹ لوگ وہاں کے جو رہائشی ہیں جو کہ وہاں ڈال سکتے ہیں اور سکتی پرسنٹ لوگ سکتی پرسنٹ لوگ رہنے کے لیے آئے ہیں جن کے پاس انشانلٹی نہیں ہے سکتی پرسنٹ اور فرانس کے قریب ہے اور اتنی مینگائی بھی نہیں ہے جو جسے چاہے وہاں پہ جا کے شاپنگ کر لیں اپنی کوئی فورس بھی نہیں ہے اپنی کوئی فورس بھی نہیں ہے اپنی کوئی فرانس اور اسپین جوہاں رخبالی کرتے ہیں اور ساتھ میں جانا کیا نمسکا اگر آپ وہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور کوئی ویزا آپ نے نہیں لینا آپ اس ڈیریک ٹھائی کرا سکتے ہیں آپ جانا آپ ان آرائیوال جا سکتے ہیں اور میں خوال میں اسی طرح ہی ہے کہ اگر وہاں سے آپ کوئی انویٹیشن بھیجتے ہیں تو تب بھی جا سکتے ہیں دوسری کہ ایجوکیشن بھی وہاں پر جانا جینا ہے جوہاں لینگویچ ہے وہ اسپینش بولی جاتی ہے اور لوگ بڑے خوبصورت ہیں اور وہاں کی مہلائیں بھی بہت خوبصورت ہیں لوگ بہت خوبصورت ہیں شہر بہت خوبصورت ہے لڑکیاں فاس دولتے ہیں اچھا کےبل چہر بھی چلتے ہیں لڑکیاں تو ہر جگہ کی خوبصورت ہوتی ہیں پاکستان میں بھی خوبصورت لڑکیاں ہیں انڈیا میں بھی خوبصورت ہیں ایسا ہے کہ ہر آدمی کے اپنے اپنی نظریات ہیں تو اس طرح ہے کہ سسطم ہر جگہ کے چلی رہے ہیں اچھا دو ترین چیزیں ایسی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اتنا چھوٹا ملک ہے اور بڑے اچھے انداز میں چلے ہیں لیکن کوئی کرائم نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ اپنا گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں لیکن ہماری ہیں تو ہماری ہیں تو ہماری ہیں تو زیادہ ہے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ چین لیتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہے تو خوبصورتی کے حوالے سے اور ٹوریس پائنٹ کے حوالے سے اگر آپ جانا چاہے تو بالکل جا سکتے ہیں کچھ لوگ گئے بھی ہوں گے بہت سارے انڈیان جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو گھومنے کی نیاز سے جاتے ہیں اور اپنی کمنٹس میں ضرور آگر کریے گا جنہوں نے اس کو دیکھا ہے انڈورا کو لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی چاہے گا کہ ہم بھی جائیں کیونکہ ٹوریس پلیس ہے بہت سارے لوگ ٹوریزم کے حوالے سے جاتے ہیں کہ گھومنے پھرنے کے لیے اور انڈیان میں بھی کافی سارے لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو یہ اس ویڈیو کے توسط سے یہ پتہ لگا کہ انڈورا جائے یہ بھی ایک بڑا اچھا خوبصورت پلیس ہے کہ جو بھی جانے چاہ تو جا سکتا ہے تو بہت ہی دبتہ سی ویڈیو اور بڑی انفرمیشن ملی اس ویڈیو کو دیکھ کے اور جب بھی موڑ ہوا تو کلنگے سیف گھومنے ہا انشاءاللہ موسیقی میرے ساتھ جائیں گے دوکر صاحب کس کے ساتھ جائیں گے تو موڑی میرا ہے جانے ہی اس بات پر ایکسپلین کر دوں کہ تمہارے ساتھ جانوں گا کس کے ساتھ جانوں گا تو جانے ہی جائیں گے تو فینڈ صاحب کو ہمارے ویڈیو ایک بسند آئی ہوگی کمینٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں جو بھی آپ نے پرمائش کرنی ہے جو بھی کہنا ہے وہ کمنٹس میں بتائیں ہمیں اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو اور مجھے اجازت دیجئے اللہ پیس